اس وقت بڑی خبر جبلپور سے نکل کر آرہی ہے ڈی اے پی خاد کی کمی سے کسان پریشان ہے خاد کی کمی کو لے کر کے کسانوں میں بڑھا آکروش صبح تین بجے سے لائن لگانے کے بعد بھی نہیں مل پا رہا انہیں خاد اس وقت یہ بڑی خبر نکل کر آرہی ہے جبلپور سے یہ بڑی خبر ہے خاد کی قلط کو لے کر کے یہاں پر کسان پریشان ہے ڈی اے پی خاد کی کمی سے یہ پریشان کسان یہاں پر صبح تین بجے سے یہاں پر یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی انہیں خاد نہیں مل پا رہی ہے تو اس وقت یہ بڑی خبر ہے جبلپور سے بڑی خبر نکل کر آرہی ہے صبح تین بجے سے لائن میں لگے ہوئے کسان خاد کی کمی سے کسان پریشان ہے ڈی اے پی کی خاد کی کمی سے کسان پریشان ہو رہے ہیں صبح تین بجے سے یہ کسان لائن میں لگے ہوئے اس کے باوجود انہیں خاد کی پورتی ان کے لیے نہیں ہوں پا رہی ہے اس وقت بڑی خبر خاد کی کمی سے پریشان ہے کسان جبلپور سے بڑی خبر ہے خاد کی کمی کو لے کر کے کسان کافی پریشان ہیں اور اس کمی کو دیکھتے ہوئے وہ انہوں نے صبح تین بجے سے ہی مدھے پیش راجعہ سہکاری وپرن سنگ مریادت جبلپور کی یہ جو دکان ہے یہاں پر وہ جا کر کے صبح تین بجے سے ہی لائن میں لگے ہوئے اس کے باوجود بھی انہیں خاد کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے اس معاملے پر زیادہ جانکاری کے لیے سوادتہ سنجیس ساہو ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں سنجیس یہاں پر خاد کی قلت ہے صبح تین بجے سے کسان یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی ان کی جو خاد کی پورتی ان کے لیے نہیں ہو پا رہی ہے اور کسان کافی پریشان ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہوں اس وقت بڑی خبر جوالپور سے آ رہی ہے سنجیس ساہو ہمارے سواد داتا وہاں سے جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے ایک بار پھر سے تکنیکی کارنوں سے ہم ان سے نہیں جڑ پائے ہیں ایک بار پھر سے ان سے جڑنے کی کوشش کی جائے گے اس وقت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے جوالپور سے یہ بڑی خبر ہے جوالپور سے یہ بڑی خبر ہے یہاں پر خاد کی کلت ہے ڈی اے پی خاد کی کمی کو لے کر کے کسان پریشان ہے اس کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے اور اسی لئے کسان صبح تین بجے سے خاد ویترن کینڈر کے سامنے لائن میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی کسانوں کے اس کی پورتی نہیں ہو پا رہی ہے کسان پریشان ہے سنجے ساہو اس معاملے پزار جانگائی دینے کے ہمارے تا دیبا پھر سے جڑ گئے ہیں سنجے یہ خاد کی کلت ہے کسان پریشان ہے کیا کچھ حال جبلپور میں دکھائی دی رہا ہے جبلپور سنسکہ دانی کی بات کا ہے تو حالانکہ یہ ریک پوائنٹ ہے ریک پوائنٹ میں کبھی کھات کی کوئی کمی ہوتی نہیں ہے لیکن برطمان میں کسانوں کو اس کی سمسیہ کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکیہ میں کسان جو ہیں جبلپور منڈی میں صبح تین بجے سے آئے ہوئے ہیں یہ کسانیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات میں آٹھ بجے یہیں سو گئے تھے تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سنکیہ میں کسان جو ہے وہ ڈی اے پی کے لیے پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو فصلے ہیں چاہے چنہ ہو مٹا رو گہوں ہو ایسے تمام وہ فصلے جو اس سمائے ہوتی ہیں ان کے لیے ڈی اے پی بہت مہتپون ہوتی ہے اور اتپادن جو ہے اسی سے بڑھتا ہے لیکن کسانوں کو سمائے پر خات نہیں مل پا رہا ہے اس کو لیکن وہ پریشان نظر آ رہا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈالا جی کہاں سے آئے آپ کب سے آئے ہیں جہلوہ سو مرجہ سے تین واجے تین واجے سے آئے کیا کس پکار کی دیکھ رہا ہے خات کی استثیتی آپ پر خات مل ہی نہیں رہی تو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا انتظار کر رہے ہیں اب یوریا ہے تو یوریا بس لے جائیں گے جی آپ کہاں سے آئے میں رانی درگلتی شمادھی سے آیا ہوں مجھے یوریا چاہیے ہے بھیڑ انیانترت رہتی ہے کیونکہ لوگ خود اپنے آپ میں کنٹرول نہیں رکھتے جس کا نمبر آئے وہی آدمی لائن میں لگا ہے باقی ایک کو ضرورت ہے دس لوگ لگائے رہتے ہیں جس سے پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو مائی کی بیوستہ رکھنا چاہیے تاکہ جس کا نام پکار ہے وہی آدمی جا کے اپنی پرچی کٹوائے اور اپنا پیمنٹ کریں یہ تھوڑے باریسہ دیں تو اب بوستہ ہے کیا لگتا ہے آپ کو آپ کب سے آیا ہوں کیا تین بجے سے آج ہے آج کے لیے آیا ہے خواد کے لیے خواد لینے آئے چونکہ کہ رہا ہے ایوریا تو ہیں آپ ڈی ایٹی ایٹی کا کیا ہو پی ہو بہت بناتے ہیں اس میں اچھا یہ جو خات کی جو سمجھ سے دیکھ رہی ہے یہ تو بگت کئی دن سے چلی آئی پہلے سے نہیں رکھتے آپ لوگ پہلے سے جب آئے گی جب گزاموں میں جب نہ ملے گی سرکاری دکانوں میں آئے گی جب ملے گی ہے پنکھو آپ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں بکیر کوٹ پہنے ہوئے ہیں مطلب کوٹ چھوڑ کے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں خات کے لیے پتہ کرنے آئے تھے ہم ڈی ای پی یوریا مل رہے ہیں تو ہم نے کہا یہاں سے لے لیں کیونکہ چونکہ ہمارا سنگھوت بلاک ہے وہاں سے تو مل نہیں رہی ہے بھی یہاں پتہ کرنے آئے تھے پر یہاں کی آراج اکتہ دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ یہاں سے نہیں مل پائے گی اور بگت یہ اس اس ورس کی نہیں یہ تو دو تین سال سے دیکھ رہے ہیں ابھی اس میں دھان کی فصل کے سمجھ میں بھی ڈی ای پی ہم یہاں سے سے لے گئے تھے پر اس کے لیے صوبے سے سام تک انتظار کرنا پڑا تھا تب جا کے ملی تھی اور اس وار بھی بس وہی حال ہے دیکھتے ہیں کب تک مل پاتی ہے تو گاؤں میں کیوں نہیں مل پا رہی آپ لوگوں کی سنگھوت تو خود بلا کے یہاں سے یہ لاک سے بھیجتے ہیں تب ادھار پر ایوی لیول ہوتی اور ابھی نہیں ہم وہاں گئے تھے ہم نے کہا پرمیٹ کاٹ دیجی ہمارا ماتا جی کے نام سے زمین ہے انہوں نے کہا جب تک کھان نہیں آئے گی تب تک ہم پرمیٹ بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم پرمیٹ بنا دیتے ہیں ڈی اے پی کا اور آتی ہے تیرہ تیرہ اور جو بھی چلتی اس میں جو ڈی اے پی اگر وہ دوسری بھیج دیتے ہیں تو پھر ہمیں دہنے میں دیکھ کر جاتی اس وجہ سے ابھی پرمیٹ بھی نہیں بنا رہے ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سنگیا میں کسان جو ہیں وہ یہاں پر پہشان ہو تو وہ نجر آ رہا ہے لائن میں لگا ہوا ہے کسان ہے اور مہلائے بھی بہت ساری یہاں پر نجر آ رہی ہیں جو کی کسان مہلائے ہیں جی آپ کہاں سے آئی ہیں ماتا جی بین خادو سے کب کی آئے ہیں ہمارا تین بج رہا سے بیٹھے یہاں کائی کے لیے بیٹھیں آپ پر ڈی اے پی اور کھا تو چاہیے آپ کا ہے ڈی اے پی ڈی اے پی نہیں ہے یوریا بھا رہے ڈی اے پی نہیں ہے یوریا کے لائے جی تو ہم یوریا لے جائیں گے ابھی ہمارے پریشان ہو رہی ہیں اس طرح فصلوں کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہی ہیں ہمیں ہی ہوتی ہے ہمیں ہی ہوتی ہے ہمیں ہی ہوتی ہے تو کسان جو ہے وہ پریشان نجر آ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر مہلائیں بھی جو ہے کسان ہے وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے اور ان کے نام پہ جمین ہے تو وہ جو ہے وہ لہنے کے لیے آئی ہیں حالان کی حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کشان ہے ان کو وہ نہیں مل پا رہا ہے کہ خاد نہیں مل پا رہا اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ میں جی کہاں سے آیا بلکھروا سے بلکھروا کیا لہنے آیا آپ پر ڈی اے پی ڈی اے پی ڈی اے پی نہیں مل رہی بہت نہیں مل رہی ملے ہی جی سنجے آپ نظرے بنائے رکھی ہے یہاں پر خاد کی کمی ہے اور اس کمی کو لے کر کے لگاتار کسان پریشان ہو رہے ہیں ان کی پریشانی یہاں پر دکھائی بھی دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے وہ صبح تین بجے سے یہاں پر لائن لگائے ہوئے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر وہ سارا دن دن بھر رہتے ہیں اس کے بعد ان کو خاد مل پاتی تو اس طرح کی چیزوں پر جو ذمہ دار ہے انہیں دھیان دینا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے گا ہم آپ سے آگے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے